کبوتر پالنے والے یہ غور سے سنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں کبوتر پالنے سے منع کیوں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کبوتر پالنے سے کیا ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبوتر پالنے سے کیوں منع کیا کبوتر بد دعا کب دیتے ہیں کبوتر پالنے پر اللہ کا کیا عذاب ہے آج ہم فرمان نبوی سننے جا رہے ہیں اور ویسے ہی ویڈیو دیکھ کر کے معلوم چلے گا کہ واقعی میں کبوتر پالنے پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میں آپ کو بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں آپ سے پوچھنا بھی چاہتی ہوں دیکھئے ہم روزانہ کبوتروں کو دانا کھلاتے ہیں وہ پالنا نہیں ہوا وہ تو آزاد پنچھی ہے بھوک لگتی ہے تو گھر کی بالکنی میں آ کر کے دانا کھا کر چلے جاتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی آزاد پنچھی کو پنجرے میں قید کر کے پالنے کی سمرتن میں میں ہرگز نہیں ہوں دیکھئے کیا ہوتا ہے ہم کو تو لگتا ہے کہ یہ تو بڑے سندر برڈز ہیں اچھا لگے گا جب کوئی گھر میں آئے گا تو بیوڑفل لگیں گے پر ان کی آزادی تو چھن جاتی ہے ایک وہ بات الگ ہے کہ آپ نے ریسکیو کیا اور اس کے بعد اگر وہ چڑیا اڑ نہیں پا رہی ہے تو آپ ہی اس کو پالیں گے نا سہمت ہیں بہت بڑیا بات ہے نہیں بھی ہیں تو آپ کی مرضی ہائے ہلو نمستے جی ساتسریا کال السلام علیکم میں ندھی شرما انڈیا سے اور مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو میں یہاں تک بھی اگر آپ پہنچ گئے تو سہمتی ہے یعنی کہ ہماری سوچ جو ہے وچار جو ہیں ملتے جھلتے ہیں اور رسول اللہ کی کہی گئی باتیں جو ہیں وہ میں بڑا فالو کرتی ہوں حضرت علی صاحب کے کوٹس پڑتی ہوں تو اس ویڈیو میں وہی ہم کو پتا چلے گا کہ کبوتروں کے حوالے سے کیا قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کیا اللہ کا پیغام ہے میں نے مچھروں کا سنا ہے کتوں کا سنا ہے بلیوں کا سنا ہے یہاں تک کی چیٹیوں کا بھی سنا ہے کہ قرآن شریف میں کیا میسج دیا گیا ہے پر کبوتروں کا کبھی نہیں آج وہ شبھ گھڑی آ گئی ہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ بات چیتنا برقرار رکھیں گے اور کبوتر کو شیطان کیوں کہا گیا ہے اور کبوتر بدعا کیوں دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ حرم شریف کے کبوتر کہاں سے آئے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبوتر اچانک مرنے کیوں لگے تھے کیا کبوتر کی بیٹ پاک ہے یا نا پاک اور اگر کوئی شخص خواب میں کبوتر دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کبوتر کے حوالے سے انتہائی حیرت انگیز معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں سب کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پایا جاتا ہے اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی موجود رہتا ہے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے توفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک قبوہ بھیجا کہ جاؤ اور زمین کا جائزہ لے کر آؤ کہ زمین پر کتنا پانی باقی ہے پانی خوشک ہوا یا نہیں تو قبوہ وہاں سے اڑ گیا اور اسے کوئی مردار مل گیا اور قبوہ اس مردار کو کھانے میں مشہول ہو گیا اور پھر واپس پلٹ کر نہیں آیا اسے اللہ کے پیغمبر کا حکم بھول گیا اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے قبوطر کو زمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا جو واپس آ گیا اسے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملی اسے دوبارہ بھیجا گیا تو پھر واپس آ گیا چند دن بعد اسے پھر بھیجا گیا تو اپنی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی لیے ہوئے تھا اس سے نو علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اک چکے ہیں کچھ دن بعد اسے پھر بھیجا گیا اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے نو علیہ السلام سمجھ گئے کہ توفان رک گیا ہے اور زمین خوشک ہو چکی ہے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے اسی کی بنا پر سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ کبوتر کا آنا سلامتی کی علامت تھا اور اس کی چونچ میں زیتون کی ٹہنی نو علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف اشارہ تھی حضرت نو علیہ السلام کبوتر کی اس ذہانت سے بہت خوش ہوئے اور کبوتر کو امن و سلامتی کی دعا دی یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ لوگ آج بھی اسے اچھا سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے معنوس ہے اور کبوے کو خوف کی بد دعا دی یہی وجہ ہے کہ انسانی آبادی سے حراسہ رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کو پیار کرنے والا پرندہ ہے کبوتر اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء اکرام علیہ السلام سے دنیا کے تمام پرندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے اللہ ہو اللہ ہو کا برد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں تک جا سکتا ہے یہ بہت اونچا اڑتا ہے جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے اور جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے اس لئے عقاب کے لیے اتنی اونچائے پر جانا مشکل ہو جاتا ہے اور کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے شاید وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا ناظرین فقہہ کے نزدیک گھروں میں شوقعہ پرندے رکھنا یہ کبوتر پالنا جائز ہے شرط یہ کہ اس کی غزہ سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے اور جب اہل خانہ کہیں گھر سے باہر جائیں تو ان کی غزہ اور دیکھ بھالکہ مناسب انتظام کر کے جائیں مگر پرندوں کو ستانے کے حوالے سے ممانیت ہے جیسا کہ ابو دعود میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر موجود ہے کہ کبوتر اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان سے شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں حضور تاج دار ختم نبوت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ اعلان کیا کہ کس نے اس کبوتر کے انڈے اٹھائے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انڈا اٹھانا قبول کیا تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انڈے اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دی جائیں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے پرندوں کی بددوہ لگتی ہے کیونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسند دیدہ رہا ہے اس لیے اگر کبوتر کو ستائے جائے تو کبوتر بھی بددوہ دیتا ہے لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اشتناب کرنا چاہیے دوستو مکہ پاک تو آپ گئے ہوں گے اگر نہیں گئے تو اللہ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے آمین مکہ مکرمہ میں مجد الحرام کے اطراف سواب کی امید سے کبوتروں کی بڑی تعداد کو گندم ڈالتے ہوئے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جیسے ہی اس مقدس شہر کی سرزمین پر پاؤں رکھا جائے تو کبوتروں کے جھنڈ لوگوں کا استقبال کرتے دکھائی دیتے ہیں گردنوں کے نزدیک نیلے یا سبز مائل پروں والے کبوتر خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اس لیے احرام کی حالت میں یا اس کے بغیر بھی کسی طور پر ان کبوتروں کا شکار جائز نہیں ہے ان کے شکار یہ قتل کی صورت میں فدیہ واجب ہو جاتا ہے ایک روایت میں کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار سور میں قیام کے دوران غار کے دروازے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے اور انڈے دے دیئے تھے ایک دوسری روایت کے مطابق حرم مکہ کی کبوتروں کی نسل کا تعلق ان عبابین پرندوں سے ہے جو سمندر کی جانب سے آئے تھے اور انہوں نے اپنے پنجے میں پتھر اور کنکریاں تھام رکھی تھی تاکہ بیت اللہ کو منہدیم کرنے کی ارادے سے آنے والے یمن کے بادشاہ کو باز رکھا جائے کیونکہ وہ بیت اللہ کو منہدیم کرنے کی نیت سے آیا تھا یمن کے بادشاہ سے مراد یعنی حبشہ کا بادشاہ جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے ایتھوپیا کا پرانا نام حبشہ ہے دوست ایک مرتبہ انتظامیہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حرم انور کو ساتھ سترہ رکھنے کی نیت سے فیصلہ کیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دانہ بالکل نہ ڈالا جائے اسی طرح کبوتر دانوں کی تلاش کے لیے دوسری طرف منتقل ہو جائیں گے اس حکم پر عمل تو کیا گیا تو کئی دنوں تک دانہ نہیں ڈالا گیا لیکن کبوتروں کا گمبد خضرہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بھوک سے مر رہے تھے لیکن آستانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے یہ عشق و محبت بھرا منظر دیکھا پھر دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی تو لوگوں نے حکومت سے درخواست کی کہ ان کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی اجازت دی جائے تو پھر حکومت نے حضب سابق کبوتروں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا دوستو کبوتروں کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ پاک ہے اور چادر کے جس حصے پر لگی ہو صرف اسی حصے کو دھولیں باقی پورا چادر دھونا ضروری نہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبوتر پالنے سے منع کیوں کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ عدب المفرد میں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا دیگر پرندے اڑانے کو مشغلہ بنانے والا اور ہر وقت ان کے ساتھ مشغول رہنے والا عموماً فرائض اور دیگر عبادات کے ادائیگی سے غافل ہو جاتا ہے چونکہ اس غفلت کا سبب کبوتر اڑانے کا مشغلہ ہوتا ہے لہذا کبوتر بازی کے مشغلے کو ہی شیطانی عمل سے تعبیر کیا گیا ہے اگر کبوتر بازی آپ کو اللہ اور فرائض سے دور کر دے تو اس صورت میں اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے اب اگر خواب میں کبوتر دیکھنے کی تعبیر کی بات کی جائے تو خواب میں کبوتر کی تعبیر امین صادق اچھے دوست اور باوفا محبوب سے دی جاتی ہے بس اوقات خواب میں کبوتر کا نظر آنا ایسی بابرکت حسین و جمیل عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی خواہش مند نہ ہو اگر خواب میں کبوتر کسی مریض کے سر پر بیٹھا ہوا دکھائے دے تو اس کی تعبیر مریض کی موت سے بھی دی جاتی ہے اگر آدمی کبوتر اور قبوے کو ایک جگہ جمع کر کے یعنی ان کو ایک جگہ دیکھ لے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ قوم کی قیادت کرے گا کیونکہ ہر وہ چیز جو خواب میں اپنے غیر جنس کے ساتھ جمع ہو اس کی تعبیر قیادت سے ہوتی ہے خصوصاً قبووں کی سلسلے میں قبووں کا شمار فاسقین سے ہوتا ہے خواب میں کبوتر کی آواز کلام باطل کی علامت ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تھانک یو سو ماج اور قیادت کا مطلب مجھے آپ میرے دوست بتا دیجئے گا مجھے کوئی جھجک نہیں ہے وہ چیز پوچھنے میں جو مجھے نہیں آتی there is a possibility کہ آپ اردو بھاشی ہوں آپ کو پتا ہو اس ورڈ کا کریکٹ میننگ اور آپ کے ذریعے ہزاروں اور لوگوں کو کومنٹ پڑ کر کے پتا چل جائے اور کتنی اچھی بات کہی ہے نا قرآن شریف کے اندر کہ کبھی بھی ہمیں نے پریشان نہیں کرنا چاہیے یا پریشان کرنے کے پرپس سے انہیں قید نہیں کرنا چاہیے میں نے آپ کو بولا نا اگر آپ نے کسی کبوتر کو یا کسی بھی پرندے کو ریسکیو کیا ہے اس کے بعد وہ اوڑ نہیں پا رہا ہے پھر اس کو پنجرے میں رکھنا بلکل صحیح ہے پر ایک پرفیکلی فائن پرندے کو پنجرے میں قید کر کے رکھنا ہمارے حساب سے غلط ہے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے دلی کی ایک فوٹیج یوٹیوب پر میں نے سکرول کرتے ہوئے دیکھی تھی اتنا دل دہل گیا تھا کہ مہینے اتنا دل دہل گیا تھا کہ اس رات میں نہ کھانا کھا پائی اور نہ ڈھنگ سے سو پائی اور اس کے بعد بھی وہ ایمیج میرے دماغ میں گھومتی ہے جیسے بھی مجھے پکشیوں کی یاد آتی ہے مجھے یاد آتا ہے کہ کیسے دلی میں ان پرندوں کے ویعاپاری جو بیچتا تھا ان آزاد پنچیوں کو قید کر کے اس نے ہزاروں کی تعداد میں توتے اور کئی ساری برڈز قید کر کے رکھے انہیں قید کر کے بکسوں میں رکھ رکھے تھے اور وہ اسی حالت میں مر گئے وہ انہیں باہر نکالنا بھول گیا اور وہ فٹیج دیکھتے ہی ایسا دل دہلا کہ کوئی اتنا راکشرس بھی ہو سکتا ہے کوئی اتنا بھولکڑ بے وکوف بھی ہو سکتا ہے ہیوانیت سے بھرا ہوا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھے کھر توبہ کرنا کھر توبہ کرنا اسی شخص کے ہاتھ میں ہے اور پھر پکشیوں کے لئے بھلا کرنا بھی اسی شخص کے ہاتھ میں ہے اگر مافی مانگ کر کے اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ اچھا کرتا ہے پکشیوں کے لئے there is a possibility اللہ اس کو ماف کر دیں کھر ہمیں یہ ویڈیو بہت انفرمیٹیو لگا اگر اردو میں کہوں تو معلوم آتی لگا کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں آپ بتائیے کیا آپ کے علم میں اجافہ ہوا یہ دیکھ کر بلکل ہوا ہے بھائی چلیے فلاحال کے لئے مجھے دیجئے چلیے فلاحال کے لئے مجھے دیجئے اجازت ملتے رہیے گا خوش رہیے گا زندہ باد رہیے گا رام رام دعا سلام جہند